اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بالاول انکان قبلہ والآخر بلا آخرین یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیته افسار الناظرین وعجزت عن نعتہی اوہام الواصفین صلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد صلی اللہ علی محمد الرحیم محمد صدق وعلى آلی الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ذہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہرہ اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعندہ واللعنت الدائمت على آدائه مجمعین اقائد کے حوالے سے آج آپ کا پہلا درس ہے اور اقائد میں جو سب سے پہلا عقیدہ جسے بیان کیا جاتا ہے وہے وجود خداون تبارک و تعالی آیا خدا کا کوئی وجود بھی ہے یا وجود نہیں ہے بحث ابھی یہ نہیں ہے کہ جو خدا ہے وہ کیسا خدا ہے یا کتنے خدا ہیں ایک ہے دو ہیں دس ہیں بارہ ہیں یہ بحث نہیں ہے آج کی گفتگووں میں بحث یہ ہے کہ آیا کوئی خدا بھی ہے یا خدا نہیں ہے اس سے پہلے کا سوال یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ میں کسی خدا کا قائل ہوں یا قائل نہ ہوں بہت سے ایسے افراد ہیں جو کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی طبیعت یا نیچر اس دنیا کی خالق ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور ان کے مقابل میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو خدا کو مانتے ہیں یعنی اعتقاد رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی خدا ہے اب وہ خدا کون ہے اس سے بھی بحث نہیں ہے کہ آیا سورج خدا ہے چان خدا ہے یا یہ جو بوت ہیں جو مورتیاں ہیں یہ خدا ہیں اس سے بھی بحث نہیں ہے لیکن خدا کو مانتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا ضرورت پڑی ہے کیوں اس بات کا عقیدہ رکھا جائے کہ کوئی نہ کوئی خدا موجود ہے کیونکہ عقائد کا یہ پہلا درس ہے اور یہ جو عقائد ہیں گے یعنی یہ جو عنوان ہیں ہمارے عقائد کے یہ تھوڑا سے خوشک ہیں میں چاہوں گا کہ ان کو تھوڑا سے دلچسپ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں لیکن پھر بھی اگر آپ تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دیں گی تو انشاءاللہ منزل آسان ہو جائے گی اس کی جو سورہ لمبر ہے سورہ آراف آیت کا نشان ایک سو بہتر سورہ مبارکہ آراف آیت کا نشان 172 ایک سو بہتر تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس سوال کی کہ کوئی خدا ہے یا نہیں ہے در حقیقت یہ جو ہماری فطرت ہے اس کے سوال کا ایک جواب ہے یعنی جب تک ہم جی رہے ہیں ایک سوال ہمارے اندر گردش کر رہا ہے وہ سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ میں کیسے اس دنیا میں آیا یا یہ دنیا کیسے وجود میں آئی کون ہے کہ جو اس دنیا کو وجود میں لے کر آیا اور چلیں دنیا وجود میں آگئی میں اس دنیا میں آگیا اب یہاں سے کہاں جانا ہے مر گیا مرنے کے بعد کیا ہوگا مٹی میں دفنا دیا جاؤں گا اس کے بعد کیا ہوگا کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے یہ تین سوالات ہیں گے جو انسان اپنے آپ سے پوچھتا ہے چاہے شعوری طور پر ہو چاہے لا شعوری طور پر ہو ہر انسان اس لئے مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ خدا اس شخص پر رحم کرے جو یہ جان لے کہ کہاں سے آیا ہے کس جگہ آیا ہے اور کس جگہ جائے گا تین این ہیں این کا مطلب ہے نہیں کہاں جگہ من این کہاں سے آیا ہے فی این کس جگہ پر آیا ہے اور یہاں سے کہاں جانا ہے جو شخص ان تین سوالوں کے جواب صحیح چن لے گا تلاش کر لے گا وہی صحیح زندگی گزار سکتا ہے تو درحقی کا یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں یہ ہمارے اندر موجود سوال کا جواب ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں کوئی خدا بھی موجود ہے یا نہیں ہے جس نے اس کائنات کو یا مجھے خلق کیا ہے یہ اس سوال کا جواب ہے جو مجھے ابھارتا ہے اس چیز کے اوپر کہ میں پہچانوں اس کو کہ جو مجھے اس دنیا میں لے کر آیا ہے لہذا ضرورت پیدا ہوتی ہے کہ ہم بحث کریں وجود خدا کے بارے میں کہ آیا کسی خدا کا وجود ہے یا وجود نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو انسان خدا کے وجود کا قائل ہوتا ہے اس کی زندگی اور جو خدا کسی خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے اس کی زندگی ان دونوں کی زندگی میں بہت بڑا فرق ہے جو کسی خدا کے وجود کا قائل ہوتا ہے اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہے لیکن جو کسی بھی خدا کا قائل نہیں ہے وہ لاوبالی زندگی گزار رہا ہے یعنی جانوروں کی زندگی جانوروں کی زندگی کیا ہوتی ہے صبح اٹھ گئے کھا لیا پی لیا سو گئے اپنی بدن کی ضروریات جنسی ضروریات مادی ضروریات کو پورا کیا اور پھر اس کے بعد جی لیا اور جینے کے بعد مر گئے یہ جانوروں کی زندگی ہیں جانور کا ہم اور غم کیا ہے جانور کا ہم اور غم کیا ہے کہ ایک کھانا کہاں سے ملے گا اور جب کھا لیا ہے تو اس کو نکالنا کیسے ہے اور اپنی جنسی ضروریات کو کیسے پورا کیا جائے اپنا شکار کیسے بنایا جائے یہ جانور کی زندگی یہ جانور کی زندگی کا ہم و غم ہے لہذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں کسی خدا کا قائل نہ ہوں در حقیقت وہ چاہتا ہے کہ میں جانور کی زندگی گزار ہوں یعنی وہ کسی کے زیر تسلط نہیں آنا چاہتا وہ آزاد رہنا چاہتا ہے کہ میں آزاد خلق ہوا ہوں اب میں ہر چیز سے آزاد ہوں مجھ پر کوئی پابنی نہیں ہے مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں پر جانا حلال ہے اور یہاں پر جانا حرام ہے یہ چیز کھانا حلال ہے یہ چیز کھانا حرام ہے در حقیقت ایسا شخص اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے جیسے خود قرآن مجید میں کہا کہ ارائیت اللذی اتخذ الہہ ہواہ کیا آپ نے اُس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے یعنی وہ کسی خدا کا قائل نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرنا چاہتا ہے گویا اس کا خدا اس کی نفسانی خواہشات ہیں جیسا اس کی نفسانی خواہشات اس کو عمل کرواتی ہیں وہ ویسا عمل کرتا جاتا ہے تو یہ جو سوال ہم دھونڈ رہے ہیں کہ آیا کسی خدا کا وجود ہے یا کسی خدا کا وجود نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی خدا کے وجود کے قائل ہو جائیں تو ہماری زندگی اس خدا کی مرضی کے تحت گزرے گی اب وہ چاہے کوئی بھی خدا ہو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مذاہب اور ادیان دنیا میں پائے جاتے ہیں جو کسی نہ کسی خدا کے قائل ہیں ان کا ایک دین ہے ایک منشور ہے کچھ اوامر ہیں کچھ نوائی ہیں کچھ کام کرنے کو کہا گیا ہے کچھ کام نہیں کرنے کو کہا گیا ہے چاہے وہ ہندو مذہب ہو چاہے وہ عیسائی مذہب ہو چاہے وہ یہودی مذہب ہو کوئی بھی مذہب ہو جب کسی خدا کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک منشور لینا چاہتے ہیں اس منشور کے تحت زندگی ہو جانا چاہتے ہیں اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس سے ابھی بحث نہیں ہے تو ہم جو اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہے ہیں اس ویسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ آیا اگر کوئی خدا ہے تو ہم اس خدا کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اب آجائیے اصل بحث پر کہ آیا خدا کا وجود ہے یا خدا کا وجود نہیں ہے ایک اور چیز جو ہمیں اس سوال پر عبارتی ہے کہ ہم اپنے خدا کو تلاش کریں وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کی گھر پر آپ کو انمیٹیشن آیا کہ فلا دن آپ کی فلائٹ ہے کربلا کے لیے اور یہ آپ کا ٹکٹ ہے اور یہ آپ کا ویزا ہے اب ٹی سی ایس کے ذریعے سے آئے گیا لیکن پتہ نہیں ہے کس نے آپ کو ٹکٹ اور ویزا بھیجا ہے لیکن بہرحال آپ کو ٹکٹ اور ویزا آئے گیا آپ بڑی خوش ہو گئے کہ کربلا نصیب ہے اب آپ ائرپورٹ پہنچ گئیں ائرپورٹ پہنچنے کے بعد وہاں پر آپ کا بہترین انتظام موجود ہے افراد موجود ہیں جو آپ کو گائٹ کرنے والے ہیں کہ آپ یہاں چلے جائیں یہاں چلے جائیں اب سوار ہو گئی ہوائی جاز میں سوار ہو کے کربلا پہنچ گئیں وہاں پر آپ ائرپورٹ پہنچ گئیں وہاں بہترین انتظام بس موجود ہے کھانا موجود ہے سارا انتظام موجود ہے لیکن وہ بندہ آپ کے سامنے نہیں آرہا ہے جس نے آپ کو ٹکٹ دیا ہے ٹکٹ اور ویزا دیا ہے زیارت ہو گئی ہجف کی زیارت ماشاءاللہ بہترین ہو گئی کربلا کی زیارت بہترین ہو گئی سامر راک آزمین ساری زیارتیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی آپ کو پورا سفر آپ کا کٹ کے آپ دوبارہ پاکستان آگئیں لیکن ابھی تک وہ بندہ آپ کو نہیں پتا چلا کہ آخر وہ بندہ کون تھا تو کیا آپ کے جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے ذہن میں سوال باقی نہیں رہے گا کہ وہ بندہ کون تھا تاکہ کیوں تاکہ میں اس کا شکریہ دا کر سکوں کہ اس نے کربلا کی زیارت کرائی ہے کوئی آسان کام تو نہیں ہے کربلا کی زیارت اس نے کرائی ہے اتنے اخراجات اس نے برداش کیے ہیں آخر وہ بندہ کون تھا تو اتنی سی نعمت ملنے کے بعد آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا وہ نعمت دینے والا کون تھا تو جس پروردگار نے اتنی ساری نعمتیں دی ہوں کیسے سوال پیدا نہیں ہوگا یعنی جو انسان اپنے سامنے دیکھ رہا ہے کہ انسان کتابہ خدا نخواستہ اللہ آپ کو سلامت رکھے ایک شخص آپ کے سامنے جو پیرے اسے معذور ہے چل نہیں سکتا ہے یا مسائل کے طور پر اس کی آنکھیں نہیں ہیں دیکھ نہیں سکتا ہے آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں اب اس کی پریشانی کو دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے یہ ہاتھ چل رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے پیر چل رہے ہیں کتنی بڑی نعمت ہے ساسیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے والدین جیسے ہستی دی اللہ نے کہ اگر ولادت کے موقع پر ہی والدہ جیسی ہستی نہ ہوتی تو کیا حشر ہوتا ہمارا جب انسان خلق ہوتا ہے دنیا میں آتا ہے کس قدر ضعیف اور ناتوا ہوتا ہے نہ کچھ بول سکتا ہے نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا صرف ایک کام آتا ہے اس کو رونا بس فقط رو سکتا ہے اس موقع پر اگر والدہ جیسی ہستی نہ ہو یا والدین جیسی ہستی نہ ہو تو انسان کی پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے تو یہ جو اتنی ساری نعمتیں جو ولادت سے لے کر اب تک مجھے دیے جا رہا ہے آخر وہ کون ہستی ہے یہ سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے شکر منعم نعمت دینے والے کا شکریہ یہ نعمت دینے والے کا شکریہ مجھے عبارتا ہے کہ میں اپنے خدا کو پہچانوں کہ وہ کون خدا ہے جس نے اتنی نعمتیں مجھے دی ہیں اور دیے پہ دیے جا رہا ہے یعنی ہر روز اس کی نعمت مل رہی ہے کم نہیں ہو رہی ہے روز کبھی شاید اگر کہوں تو یہ تولانی ہوگا ہر لمحہ ہر ساعت میں اپنے پروڑگاہ سے متعلق ہوں اگر میرے رب کا ہاتھ ہٹ جائے تو ابھی میں تبا اور برباد ہو جاؤں تو یہ شکر منعم ہے جو ہمیں عبارتا ہے کہ ہم اپنے خدا ون کریم کو پہچانیں اس خدا کو پہچانیں کہ کوئی خدا ہے بھی یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں یہ نعمتیں دے رہا ہے اب تک کی جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ آخر کیا ضرورت ہے کہ ہم خدا کے وجود کو پہچانیں یا بحث کریں کہ کوئی خدا ہے یا کوئی خدا نہیں ہے اب سوال یہ ہے اگلا سوال کہ خدا ہے اس کے اوپر کیا دلیل ہے یا خدا نہیں ہے اس کے اوپر کیا دلیل ہے دونوں باتوں کے لئے دلیل چاہیے نا ہونے پر بھی اور نہ ہونے پر بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا نہیں ہے تو اس کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے اور اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کوئی خدا ہے تو اس کے پاس بھی دلیل ہونی چاہیے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ تین راستے ہیں یا تین دلیلیں ہیں وجود خدا کے اوپر پہلا راستہ یا پہلی دلیل کہا جاتا ہے کہ راہ دل راہ دل یعنی فطرت فطرت کیا ہے میں بیان کروں گا ابھی پہلی دلیل فطرت ہے انسان کی انسان کا دل ہے جو انسان کو متوجہ کرتا ہے خداوند کریم کی طرف جب انسان دنیا کی رنگنیوں میں گم ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا لیکن آپ میں سے ہر ایک نئے تجربہ کیا ہوگا کہ کبھی کبر انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں جہاں انسان اپنے آپ کو بلکل بے بس باتا ہے جب انسان بلکل بے بس باتا ہے اس لمحے بھی اس کو امید ہوتی ہے کہ کوئی ایک تو ہے جو ابھی بھی میرا ہاتھ پکڑ لے گا اسی کو فطرت کہتے ہیں اسی کو فطرت کہتے ہیں تو پہلا راستہ یا پہلی دلیل راہ دل یا فطرت جس کو توحید فطری بھی کہا جاتا ہے مختلف نام اس کے دیئے گئے ہیں دوسرا راستہ تجربے کا راستہ ہے کیا مطلب تجربے کا راستہ جس کو برہان نظم کہا گیا ہے ابھی کیا ہوتا ہے یہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا آپ کی خیلت میں برہان نظم اور تیسرا راستہ جو اقلی دلیل ہے جس کو علماء کرامیہ پر بیان کرتے ہیں وہ دلیل وجوب اور امکان وجود ہے یہ کیا ہوتی ہے انشاءاللہ میں بہت کوشش کروں گا کہ سلیس کر کے اس کو آپ کی خدمت میں بیان کروں کیونکہ اس میں جو کچھ اسطلاحات ہیں کی کوئی فلسفی ہیں کچھ منطقی ہیں میں چاہوں گا کہ اس کو مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں تو پہلا جو راستہ ہے جس کو فطرت کہا گیا فطرت اللہ قرآن مجید میں اشاد ہوا فطر کس کو بولتے ہیں فطر بولتے ہیں دانے کو شکافتہ کرنے کے مثال کتب پر اگر آپ نے بادام کو دیکھا ہو تو بادام کو جس طریقے سے توڑا جاتا ہے یا آخروٹ کو جس طریقے سے توڑا جاتا ہے وہ جس طریقے شکافتہ ہوتا ہے اس کو عربی میں فطرہ کہا جاتا ہے فاطر السماوات والارغ کہا جاتا ہے زمینوں اور آسمانوں کو شکافتہ کرنے والا خلق کرنے والا فطرت اللہ اللہ کی فطرت وہ ہے کہ جس پر اللہ نے لوگوں کو خلق فرمایا ہے یعنی خدا ون کریم نے کسی بھی انسان کو کافر خلق نہیں کیا عقیدے کے اعتبار سے جو انسان بھی اس دنیا میں آ رہا ہے وہ مواحد آ رہا ہے اس کو پیشان کرا دی گئی ہے پہلے کہاں کرا دی گئی وہی آیت جو میں نے سننا میں کلام کتاب پر آپ کی خدمت نے پیش کی سورہ آراف کی آیت نمبر 172 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِ آدَمَا مِن ذُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْحَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ عَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ کے رب نے اہد و پیمان لیا کس سے لیا؟ مِن بَنِ آدَمَا یا مِن ذُهُورِهِمْ یعنی بَنِ آدَم سے ان کی ضروریت سے اہد و پیمان لیا وَأَشْحَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اہد و پیمان لیتے وقت خود ان کے نفسوں کو گواہ بھی قرار دیا ان کے اوپر گواہی بھی لی پیمان کیا تھا؟ اہد کیا تھا؟ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَا سب نے ایک آواز ہو کر کہا بَلَا کیوں نہیں پروردگار؟ تو ہی ہمارا پروردگار ہے اور ایک حدیث جو مجھے یاد آ رہی ہے سرکاہ اشارت فرماتے ہیں سرکاہ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جس نے بلا کہا وہ میری ذات تھی سب سے پہلے جس نے کہا کہ تو ہی میرا پروردگار ہے وہ سرکاہ کی ذات تھی بارا تو اہد لیا گیا پیمان لیا گیا عالمِ ذر میں اب یہ آیت کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے وہ کون سا عالم تھا کہ جہاں پر انتہان لیا گیا یا عید و پیمان لیا گیا اب آلہ اس میں بڑی تفصیل ہے اور کئی ایک علماء نے اس آیت کو متشابہ آیت قرار دیا ہے متشابہ آیت کون سی آیت ہوتی ہے ایک محکم اور ایک متشابہ قرآن کی آیت دو قسم کی ہیں کچھ محکم ہیں کچھ متشابہ محکم وہ آیتیں ہیں جن کا مانا واضح ہے بالکل ان میں کوئی شبہ نہیں ہے متشابہ کے جن کا مانا واضح نہ ہو یعنی مراد واضح نہ ہو مانا سے مراد یعنی مراد ہے خدا کیا فرمانا چاہ رہا ہے اس آیت میں مثال کے طور پر علف لام مین اب علف لام مین یہ آیت ہے ایک لیکن اس کی کیا مانا ہے آپ نے کبھی سنے اس کے مانے قرآن میں بھی اس کا ترجمہ علف لام مین کے ذریعے سے ہی کر دیتے ہیں لیکن اس کا کیا مانا ہے کوئی نہیں جانتا یہ متشابہ آیت ہے تو بعض نے اس آیت کو متشابہ آیت قرار دے دیا ہے کہ گویا ہے اس کا بھی مانا ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کونسا انتہا ہے کونسا اہد و پیمان ہے اور کس وقت لیا گیا ہے لیکن برحال جو بات اس آیت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہر ایک سے اہد لیا گیا پیمان لیا گیا کسی اس کا توحید پروردگار کا اور ہر ایک کو سکھلا دیا گیا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں یعنی خدا نے اپنے آپ کو پہچانوا دیا ہر انسان کو اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی پہچانوا دیا کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں پروردگار ہوں اور تم نے اقرار بھی کیا اس چیز کا کہ میں تمہارا رب اور پروردگار ہوں اب اگر دنیا میں آ کر مثال کے طور پر خاندان کی وجہ سے یا ماحول کی وجہ سے یا کسی دوسرے عوامل کی وجہ سے وہ شخص خدا کا انکار کر بیٹھے تو بات الگ ہے لیکن ہر انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے اب یہ جو فطرت میں رکھ دیا گیا ہے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اس عالم میں آنے سے پہلے ایک دوسرے عالم میں جس کو عالم زرک آ جاتا ہے اس عالم میں تمام انسانوں کو اللہ نے اپنے آپ کو پہچانوا دیا ہے اسی کو توحید فطری یا رہ فطرت گیتے ہیں یہ ایک معنی ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ نہیں اس عالم کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ عالم میں جو سمجھایا ہے سمجھایا ہے اس عالم میں بھی جب خدا و اندہ کریم خلق کر رہا ہے گویا جب اس کا خمیر بنا رہا ہے انسان کا تو اس کے خمیر میں اللہ نے اپنی توحید کو رکھ دیا ہے یہ معنی کیا گیا توحید فطری کا اسی لیے قرآن مجید کی تقریباً چھے آیات ہیں گی جو اسی مضمون پر ہیں فرمایا کہ اے حبیب اگر آپ ان سے سوال کریں کن سے سوال کریں کفار و مشرقین سے کہ کون ہے جس نے زمینوں اور آسمانوں کو خلق کیا ہے یہ ہرگز ہرگز کیا اٹھیں گے کہ آسمانوں اور زمینوں کا خلق کرنے والا فقط اللہ ہے تو سوال ہو رہا ہے مشرقین سے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان سے سوال کریں تو جواب یہ اللہ ہی دیں گے اس کا مطلب یہ کہ اس سوال کا جواب سوائے لفظ اللہ کے ہے ہی نہیں کہ اگر پوچھا جائے کہ اتنی بڑی کائنات کو کس نے خلق کیا ہے اس سوال کا جواب سوائے لفظ اللہ کے اور کچھ نہیں ہے اب وہ اللہ کون ہے بتھ ہے سورج ہے آسمان ہے زتارے کون ہے والا گواب لڑتے رہیے لیکن اتنی بڑی کائنات خود بخود خلق نہیں ہو سکتی ہے اس وئے سے خدا ون کریم کہہ رہا ہے کہ ابھی بگر آپ ان سے سوال کریں خود بول اٹھیں گے تو یہ درہکی کر وہی فطرت کی آواز ہے جو فطرت کہہ رہی ہے کہ یہ آسمان خلق نہیں ہو سکتا ہے یہ اتنی بڑی کائنات بغیر خدا کے خلق نہیں ہو سکتی ہیں تو ایک معنی فطرت کا یہ کیے گیا ایک اور معنی جو فطرت کا کیا گیا ہے کہ جس فطرت پر انسان کو خلق کیا گیا وہ یہ کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتا ہے علم حضوری اور ایک ہوتا ہے علم حصولی مثال کے طور پر مثال لے رہا ہوں آپ کو کوئی پانی کی کیفیت سمجھائے کہ پانی کی کیفیت کیا ہے اب وہ سمجھاتا رہے کہ مثال کے طور پر پانی کی جو طبیعت ہے جو کیفیت ہے وہ مایا ہے یعنی لکویڈ ہے اور پانی کی جو طبیعت ہے وہ اپنے اندر تھنڈک رکھتا ہے مثال کے طور پر اب یہ ساری چیزیں وہ آپ کو بتلا رہا ہے اپنے پانی دیکھا نہیں ہے یہ جو علم آپ تک منتقل ہو رہا ہے یہ علم حصولی ہے لیکن ایک مرتبہ کوئی شرس بھرا ہوا گلاس لے اور آپ کے سر پر ڈال دے اور کہے کہ یہ پانی ہوتا ہے تو یہ جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے یہ علم حصولی ہے یعنی اب آپ نے پانی کو پا لیا ہے دو اسطلعہ ہیں فارسی زمان میں جو استعمال ہوتی ہیں انتہائی لطیف ہیں ایک ہے خدا شناسی اور ایک ہے خدا یابی دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے خدا شناسی یعنی خدا کو پہچاننا اور خدا یابی یعنی خدا کو پا لینا پہچاننے میں اور پا لینے میں بہت فرق ہے یعنی وہ انسان کس منزل پر ہوگا کہ جس نے خدا کو پا لیا ہو صرف پہچانا نہ ہو خدا کو پا لیا ہو اسی لئے سجد شہدہ کہتا ہے کہ اے خدا جس نے تجھے پا لیا جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا یہ جو پا لینے والے معنی ہیں یہ اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو انتہائی کمال پر انسان پہنچ چکا ہے یہی وجہ ہے کہ جب زعلت نام کا ایک شخص ہے جس نے اعتراض کیا جب مولا کائنات کو خلافت ملی ظاہری خلافت تو کوفے کے ممبر پر مولا کائنات برا جمع ہو گئے رسول اللہ کی ردہ پہنے ہوئے رسول اللہ کی دستار باندے ہوئے رسول اللہ کی زرہ پہنے ہوئے رسول اللہ کا امامہ پہنے ہوئے یہاں تک کہ لعنین مبارک بھی جو تھی وہ رسول اللہ کی تھی کوفے کے ممبر پر برا جمع ہوئے اور کہا کہ اے لوگوں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو یہ نہیں کہا کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں نہیں مجھ سے پوچھو قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو اس کا مدلہ بھی کہ بس اوقات امام لوگوں کے درمیان ہوتا ہے لیکن لوگ امام کو کھو دیتے ہیں لوگ امام کی اہمیت کو نہیں پہچان پاتے تو کہا کہ پوچھو قبل اس کے کہ مجھ سے مجھ کو تم مجھ کو کھو دو پھر فرمائے کہ دیکھو اپنے شکم مبارک پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ جو شکم تم دیکھ رہے ہو یہ علم کا خزانہ ہے یہ جو علم میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ علم در حقیقت رسول اللہ کا لعاب دہن ہے جس کا لعاب دہن علی کا علم بن جائے اس کا علم کہاں پر ہوگا کہ یہ جو علم بیان کر رہا ہوں یہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے لہذا مجھ سے جو پوچھنا چاہتا ہو اچھا یہ رسول اللہ نے مجھے علم کیسے دیا ہے زقا العلم زقا ایسے دیا ہے کہ جس طریقے سے چڑیا اپنے بچے کو دانا کھلاتی ہے ایسے رسول اللہ نے مجھ تک علم منتقل کیا ہے پھر اس کے بعد مولای کائنات نے بیان کیا کہ اگر میرے لئے مسند قضاوت بچھا دی جائے جو حدیث آپ سنتے ہیں تو میں اہل تورات کے درمیان تورات سے اہل انجین کے درمیان انجیل سے اہل قرآن کے درمیان قرآن سے فیصلہ صادر کروں گا اور کیسا فیصلہ ہوگا یہاں تک کہ خود انجیل بول اٹھے گی کہ علی نے سچ کہا یہاں تک کہ خود تورات بول اٹھے گی کہ علی نے سچ کہا یہ حریص مولا کائنات بیان کر رہے تھے کہ اتنے میں زعلب نامی شخص تھا اس نے کہا کہ لَقَدْ اِرْتَقَ عَبُ الْحَسْن مِرْقَاتًا صَعْبًا آج تو عبُ الْحَسْن نے بہت ہی بڑا بول بول دیا یعنی گویا ہو کہ کہنا چاہ رہا تھا کہ عام زمان میں اگر ہم کہیں کہ لمبی لمبی ہاں کریں کہا کہ بہت بڑا بول بول دیا ہے لَأَخْجِلَنَّ آج تو میں عبُ الْحَسْن کو رسوہ کر کے رہوں گا آئے ہم والا کائنات کے پاس اور کہنے لگا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے اب آپ کے خیال میں مولا کیا جواب دیں گے اس نے سوال کیا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے مولا نے کیا جواب دیا میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہوں اب پریشان ہو گیا کیسے ممکن ہے کہا کیسے بیان کریں کیسے آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے فرمایا اللہ کو ان ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے بلکہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا آنکھیں اللہ کو دیکھتی ہیں ایمان کی حقیقت سے یہ وہ معنی خدایابی کے جب انسان خدا کو پا لیتا ہے یعنی علم حضوری ہے میں اپنے اندر خدا کے وجود کو دیکھ رہا ہوں میں اس کائنات میں خدا کے وجود کو پا رہا ہوں اس کو کہتے ہیں علم حضوری علم حضوری کی بات نہیں ہے علم حضوری یعنی کسی کے بتانے سے یا کسی کے سمجھانے سے نہیں سمجھاؤں میں ایک چیز کو خود دیکھ رہا ہوں اپنے نفس میں مثال کے طور پر آپ سے کوئی کہے سانسیں کیا ہوتی ہیں سانس کا آنا جانا کیا ہے تو یہ چیز آپ کے لئے بالکل واضح ہے کیوں؟ کیونکہ آپ سانس لے رہی ہیں سانس کا مفہوم آپ کے اندر موجود ہے پایا جاتا ہے اس کو علم حضوری کہا جاتا ہے تو ایک فطرت کا معنی یہ کیا گیا کہ خدا کا جو وجود ہے اس کا جو علم ہے وہ انسان کے اندر پایا جاتا ہے یعنی انسان اپنے اندر محسوس کر رہا ہے خدا والن کریم کے وجود کو یہ ایک فطرت کا معنی ہے ایک سلال پڑھائیں محمد و آل محمد پرانہ مجید کی بہت سی آیات ہیں جس میں خدا والن کریم نے اس توحید فطری کی طرف اشارہ کیا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْقِ دَعَبُوا اللَّهَ مَخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرْ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ سورہ عنقبود آیت نمبر 65 جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ان کی بھور میں پھستی ہے تو اللہ کو خالصانہ پکارتے ہیں کئی آیات ہیں اسی مذہور کی قرآن مجید خالصانہ پکارتے ہیں فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرْ اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لیکن جب خدا وند کریم ان کو ساہر سمندر پر لے آتا ہے کنار سمندر پر لے آتا ہے پھر دوبارہ سے اللہ کے ساتھ شریک کرا دینے شروع ہو جاتے ہیں یہ جو آیت ہے توحید فطری کی طرح اشارہ ہے ایک شخص جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میں کیسے خدا کا یقین کر لوں کہ کوئی خدا ہے تو امام نے کہا کہ کیا تو نے کبھی سمندر کا سفر کیا ہے کہاں سمندر کا سفر کیا ہے کہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ تیری کشتی بھون میں پھس گئی ہو کہاں ایسا بلکل بھی ہوا ہے کہاں اس وقت تیری کیفیت کیا تھی کہ جب تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب تو بس میں ڈوبائی ڈوبا یعنی اب کوئی نہیں ہے جو مجھے بچائے گا لیکن اس وقت بھی تیرے دل میں ایک امید ضرور تھی کہ کوئی تو ایک ہے جو اس وقت بھی مجھے بچا سکتا ہے کہ وہ جو امید ہے یا وہ جو تیرے دل کے پکار تھی وہی خداوند کریم ہے وہی تیرا پروردگار ہے تو یہ توحید فطری کے طرف اشارہ ہے ایک اور آیت کی تفسیر میں امام اشارہ فرماتا ہے حنیفیت کو بیان کرتے ہوئے امام نے اشارہ فرمایا کہ حنیفیت کے معنی کیا ہے حنیفیت کے معنی کیا ہے فرمایا کہ حنیفیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اس فطرت پر خلق کیا ہے جس پر تمام انسانوں کو خلق فرمایا ہے لا تبدیل لخلق اللہ اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی باقی نہیں ہو سکتی پھر فرمائے کہ قال فطرہم اللہ علی المعرفہ اللہ نے لوگوں کو اپنی معرفت پر خلق فرمایا ہے اسی کو فطرت کہا جاتا ہے یا راہ فطرت کہا جاتا ہے اس سے زیادہ اس پر گفتگو نہیں ہوگی ہے اس کے بعد آ جائیے دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے تجربے کا راستہ برہان نظم کا آجاتا ہے برہان نظم کا کیا مطلب ہے فرض کر لیجئے کہ آپ اس کلاس میں داخل ہوئیں اور یہاں پر چیرز لگی ہوئی تھی پھلکل ترتیب سے ترتیب سے مثال کے طور پر ایک لائن میں دس یا بارہ چیرز لگی ہوئی تھی اسی طریقے سے یہ میز یہاں پر رکھی ہوئی تھی اسی طریقے سے یہ کرسی یہاں پر رکھی ہوئی تھی یہ لائٹنگ یہاں پر ہوئی تھی سب کام بالکل منظم انداز سے ہوا تھا اب جب آپ اس کلاس میں اندر داخل ہوئیں اور آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں مرتب ہیں کیا آپ یہ احتمال دے سکتی ہیں کہ یہ خود بخود مرتب ہو گئیں ایک پرسنڈ بھی آپ یہ احتمال دیں گی کہ یہ ساری چیزیں خود بخود مرتب ہو گئیں یعنی کوئی مرتب کرنے والا نہیں تھا ان کو آپ جیسے کلاس میں داخل ہوئیں ساری کرسیاں ترتیب سے لگی ہوئی تھیں میز ترتیب سے لگی ہوئی لائٹنگ ہوئی کیمرہ لگا ہوا ہے مائک لگا ہوا ہے تو ایک پرسنڈ بھی آپ یہ احتمال نہیں دیں گی کہ یہ خود بخود مرتب ہو گیا یہ جو نظم ہے یا ترتیب ہے یہ بغیر ترتیب دینے والے کے اور بغیر منظم کے وجود میں نہیں آسکتی درست ہے اب جب انسان اس پوری کائنات کو دیکھتا ہے یہ پوری کائنات ایک گھر کی معنی منظم ہے سیارے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں چان اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے سورج اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے زمین اپنے مدار میں حرکت کر رہی ہے اور ان کے درمیان فاصلہ بھی ایک معنی مدار میں ہے یعنی اگر تھوڑا سا کم ہو زیادہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ تباہ ہو جائے گا زمین اگر تھوڑی سی قریب ہو گئی سورج کے تو جل کے بھسم ہو جائے گی دور ہو گئی تو پتہ نہیں کہاں غائب ہو جائے گی دیکھ اندازے کے مطابق زمین حرکت کر رہی ہے سورج حرکت کر رہا ہے چاند و ستارے حرکت کر رہے ہیں یہاں تک کہ خود اس زمین کے اوپر سورج نکلتا ہے زمین پر احسن انداز ہوتا ہے زمین سورج سے اتنی روشنی لیتا ہے کہ جتنی روشنی اس کو چاہیے یہی بیج یہی بیج زمین سے اتنا پانی لیتا ہے کہ جتنا پانی اس کو ضروری ہے پھر یہ بیج بڑھ کے تناور درخ بنتا ہے اور تناور درخ بننے کے بعد پھل دینے لگتا ہے یہ جو سائیکل چل رہی ہے رات اور دن آ جا رہے ہیں رات اور دن آنے سے جو اس زمین میں تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں کیا کوئی انسان یہ احتمال دے سکتا ہے کہ یہ ایک طبیعی عمر ہے یعنی خود بخود ہو رہا ہے آٹومیٹک کوئی منظم نہیں ہے کوئی ترتیب دینے والا نہیں ہے اصلا آپ اس کائنات کو چھوڑ دیں مالا کائنات فرماتے ہیں کہ خود تیرے اندر سلامت بڑھیں محمد وآلہ مالا فرماتے ہیں کہ خود تیرے اندر ایک عالم اکبر پائے جاتا ہے اگر انسان غور کرے آنکھ کا ایک اپنا نظام ہے ناکھ کا ایک اپنا نظام ہے موں کا ایک اپنا نظام ہے دماغ کا اپنا نظام ہے ہاتھ اور پیر اور دل اسی طریقے سے پورا جسم اگر انسان پورے جسم کو کھول کے رکھ دے تو انسان دیکھے گا کہ پوری دنیا ہے انسان کے اندر تو خود قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیکھائیں آفاق میں آفاق سے ملعا یعنی پوری کائنات میں وفی انفوس ہم اور خود ان کے نفسوں میں ہم نے اپنی نشانیاں کو رکھا تو اگر انسان خود اپنے نفس کو خود اپنی باڈی کو دیکھیں کہ مثال کے طور پر یہ آنکھیں یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اگر یہ ماتھے پہ ہوتی تو کیا مسئلہ ہوتا ناک اگر پیچھے چلے جاتی تو کیا برا تھا مثال کے طور پر ہاتھ اگر اس انداز سے نہیں ہوتے کسی دوسرے انداز سے ہوتے لیکن نہیں انسان جیسے جیسے تحقیق کر رہا ہے یہ پا رہا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے بنایا ہے وہی سب سے بہترین طریقہ ہے پیر جس طریقے سے بنائے ہیں اسی طریقے سے بننے چاہیے تھے بننا تو ممکن ہے کہ آج کل مسائل دوپ پیروں کی سرجری ہوتی ہے کسی کے گھٹنا خراب ہو جاتا ہے خدا نخواستہ اللہ آپ کو سلامت اکھے کسی کو فالج ہو جاتا ہے کسی کی ٹانگ کاٹنی بڑتی ہے تو مسنوی ٹانگ لگائے جاتی ہے یا مسائل دوپ پر وہ گھٹنا یا گولہ جیسے بولتے ہیں خراب ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے مسنوی گولہ یا مسنوی گھٹنا لگائے جاتا ہے نہ جانے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں ابھی ہماری ایک عزیز کا اسی طریقے سے مسئلہ چلنا تھا تو کہا کہ پندرہ لاکھ روپے لگیں گے پندرہ لاکھ روپے میں کیا ہوگا وہ گولہ یا وہ گھٹنا جو بھی وہ لگائے جائے گا لیکن اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ویسا ہی کام کرے گا تو اللہ نے آپ کو کتنا قیمتی بنایا ہے کتنا قیمتی بنایا ہے تو وہ مسنوی گھٹنا جو اتنے پیسے لگنے کے بعد اتنی زہمت اٹھانے کے بعد آپ کے جسم میں لگ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ویسا کام نہیں کر رہا ہے تو خود انسان اپنے جسم میں دیکھے کہ یہ جو جسم ہے پورا منظم طریقے سے چل رہا ہے ان کی روانی منظم طریقے سے دل میں چل رہی ہے آیا یہ خود بخود ہے کسی خلق کرنے والے کے کسی تدبیر کرنے والے کے کسی نظم دینے والے کے بغیر ہی یہ منظم ہو گیا کیسے ممکن ہے کہ ایک چھوٹی سی کلاس میں اگر انسان داخل ہو اور وہاں پر کرسیوں کو منظم رکھاوا دیکھے تو ایک فیصد بھی احتمال نہیں دیتا کہ یہ بغیر کسی ترتیب دینے والے کے مرتب ہو گئی ہیں اتنی بڑی کائنات کے لیے انسان اتنی آسانی سے کہہ دے کہ یہ بغیر کسی بنانے والے کے منظم ہو گئی ہیں کیسے ممکن ہے اسے کہتے ہیں برہان نظم یعنی اب انسان پوری کائنات کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک نظام ہے جو اس کائنات پر رائج ہے اگر اس نظام میں تھوڑا سے بھی اونچ نیچ ہو جائے تو یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اسی ویسے آپ دیکھتے ہیں سورج گرین اور چاند گرین کیا ہوتا ہے اپنے مدار سے یا باہر ہے یا اندر جاتا ہے تو سورج گرین یا چاند گرین واقع ہوتا ہے اور جس کے اثرات ہوتے ہیں زمین پر تو یہ جو اثرات ہیں یہ کس نے رکھیں کس نے اس طریق سے ان کو منظم کیا ہے یعنی ایک چھوٹی سی گھڑی اگر انسان دیکھے اور گھڑی کی مشینری کو انسان دیکھے تو کیا یہ ایک فیصد بھی احتمال دے سکتا ہے کہ بغیر کسی منظم کرنے والے کے یہ گھڑی وجود میں آگئی کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی کائنات جس میں اتنا بڑا نظام چل رہا ہے جو آپس میں ٹکراتا نہیں ہے خدا منہ کریم فرماتا ہے نہ رات اپنے دن وقت سے پہلے آتی ہے نہ دن اپنے وقت سے پہلے آتا ہے ہے یا نہیں ہے چاند اور سورج اپنے اپنے مدار میں پھر رہے ہیں قرآن مجید میں وجود خدا کے اعتبار سے جس دلیل کے اوپر سب سے زیادہ تاقید کی ہے وہ یہی برہان نظم ہے کتنی قرآن مجید کے آیات ہیں جس میں اللہ نے یہ کہا کہ کیا تم نے فلاں کو نہیں دیکھا کیا تم نے اوٹ کو نہیں دیکھا کیا ہم نے تمہارے لئے رات کو نہیں بنایا کیا ہم نے تمہارے لئے زمین اور آسمان کو خلق نہیں کیے کیا تم اس زمین کو نہیں دیکھتے ہو کیا تم ان ستارے کو نہیں دیکھتے ہو سب سے زیادہ جو تاقید کی ہے قرآن مجید میں وہ اس کے پر کی ہے اس برہان کے پر کی ہے کیوں کیونکہ یہ جو برہان ہے یہ کوئی علمی برہان نہیں ہے یہ وہ برہان ہے جسے انسان اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے جسے انسان پا رہا ہے یعنی علم حضوری ہے دیکھ رہا اپنی آنکھوں سے تو کوئی عقلی ہے اور کوئی فلسفی بات نہیں ہے اس کے اندر اس لئے قرآن مجید میں یہ سب سے زیادہ تعقید کی گئی ہے اسی بران نظم کے اوپر کی گئی ہے اور سب سے زیادہ آیات جو توحید کے اوپر آپ کو ملیں گی وہ اسی متعلق ملیں گی کہ خداون نے کریں کفار کو مشرقین کو اسی بات کی طرف توجہ دلارہا ہے کہ دیکھو ہم نے سورت کو کیسے خلق کیا سخر علکم الشمس والقمر ہم نے تمہارے لئے سورہ جوچان کو مسخر کر دیا دیکھو رات اور دن کیسے آتے جاتے ہیں دیکھو ہم نے گھٹلی کو کیسے شکافتہ کر کے اس تناور درخ بنایا کئی ایک آیات ہیں یہ جو بران نظم ہے یہ در حقیقت مجموعہ ہے دو چیزوں کا یعنی منطق کے مطابق کہا جاتا ہے ایک ہوتا ہے سوگرہ ایک ہوتا ہے کبرا سوگرہ اور کبرا یہ کسی عورتوں کے نام نہیں ہے منطق کے دو قضیہ ہوتے ہیں پہلے قضیہ کو کہا جاتا ہے سوگرہ دوسرے قضیہ کو کہا جاتا ہے کبرا سوگرہ اور کبرا سے تیسرا ایک قضیہ نکلتا ہے جس کو کہا جاتا ہے نتیجہ سوگرہ کیا ہے سوگرہ یہ ہے کہ یعنی سوگرہ سمجھ پہلا قضیہ پہلا قضیہ یہ ہے کہ اس عالم میں ایک نظام موجود ہے ہے انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ پوری کی پوری کائنات منظم ہے نظام موجود ہے یہ سغرہ کبرا کیا ہے کہ کوئی بھی نظام بغیر مدبر کے بغیر نظم دینے والے کے بغیر ترتیب دینے والے کے وجود میں نہیں آسکتا ہے کوئی بھی نظام چھوٹا سا نظام کیوں نہیں ہے اس مدرسے کا نظام آپ دیکھیں کیا ممکن ہے کہ کوئی بغیر کسی منظم کے اور کسی ترتیب دینے والے کے اس مدرسے کے نظام وجود میں آ جائے کچھ لوگ ہیں بارہ جو کام کر رہے ہیں زہمت اٹھا رہے ہیں خدا ان کی زہمت کو قبول فرمائے جو کلاسوں کو مرتب کر رہے ہیں جو ٹائمیز کو مرتب کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ٹیچر سے گفتگو کر رہا ہے کہ آپ کا درس کب ہے کب آنا ہے کس موضوع پر گفتگو ہوگی یہ پورا نظام ہے یا نہیں ہے چھوٹا سے چھوٹا نظام بھی حتی خود آپ کا اپنا نظام آج آپ صبح اٹھی ہیں تو آپ کا ایک برنامہ ہے نا یعنی آپ کا ایک پورا ہم ہے کہ آج پورا دن کیا ہوگا آٹھ بجے یہ کام ہوگا نو بجے یہ کام ہوگا دس بجے یہ کام ہوگا تین بجے فلان جگہ جانا ہے چار بجے فلان جگہ جانا ہے یعنی پورا نظام ہے آپ کے ذہن میں جب آپ چھوٹی سی مخلوق ہو کر اپنے نظام مرتب کرتی ہیں اور آپ کے نظام بغیر آپ کے مرتب نہیں ہو سکتے ہیں تو اس پوری کائنات کا نظام کیسے بغیر نظم کرنے والے کے بغیر ترتیب دینے والے کے منظم ہو جائے تو یہ کبرہ ہے یعنی اس کائنات میں نظام موجود ہے یہ سغرہ اور ہر نظام بغیر نظم کے وجود میں نہیں آسکتا پس اس کائنات کا ایک نظم موجود ہے نظم دینے والا اچھا پھر اس پہ جو اعتراض ہوتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی اعتراض ہے اس استدلال کے اوپر ہم نے کہا کہ اس کائنات میں ایک نظام موجود ہے نظام کے تحت چل رہی ہے اور ہر نظام محتاج ہے ناظم کا پس اس کائنات کا ایک ناظم موجود ہے اس کا وجود خود سے کیا تعلق ہے کوئی تعلق ہے اس قضی کا وجود ہے خدا سے کتنے ایسے کام ہیں جو ٹیم ورک جسے کہتے ہیں یہ مدرسہ ٹیم ورکی ہم یہ کہیں کہ let's suppose ہی تو ہمارا عقید ہے کہ توہید اور خدا ایک ہے لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے ایک اور خدا ہوتا اور وہ دونوں خدا مل کر یہ ایک بانڈ کریئیٹ کر دیتے ہیں کہ چکہ دن کا جو معاملہ ہے وہ تم دیکھ لینا رات کا میں دیکھ لوں گا تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کیونکہ ہم سے کبھی کوئی غیر مسلم جب سوال کرتا تھا تو ایسے ہی کرتا ہے کہ دو دن خدا بھی تو ہو سکتے ہیں چکتے ہیں کیونکہ خدا بھی تو دنیا کا نظام پرشت ہو گئی بلکل نہیں ابھی تو فیلال ہماری توعید خدا پر بحث نہیں ہے ابھی جو ہماری بحث ہے لیے وجود ہے خدا پر کوئی خدا ہے بھی یا نہیں ہے جب ہم یہ ثابت کر لیں گے کہ خدا ہے پھر ہم آئیں گے کہ کتنے خدا ہیں ایک ہے دو ہیں دس ہیں بارہ ہیں کتنے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو برحان نظم ہے آیا یہ وجود خدا کو ثابت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے کیسے ثابت کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نظام دنیا میں ایک نظام موجود ہے ہر نظام موتاج ایک ناظم کا پس دنیا میں ایک ناظم موجود ہے اس کا وجود خدا سے کیا تعلق ہے ہو سکتا ہے ناظم کوئی مساکتہ پر مجھ جیسے کوئی انسان ہو نہیں مثلا کوئی آپ کی بات درست ہے مثلا کوئی شخص کہے کہ اس کا ناظم طبیعت ہے نیچر ہے پھر آپ کیا جواب دیں گے اس نیچر کا تکتی میں چلنا اس فطرک کا سیکونس چل رہا ہے وہ آگے پیچھے بعد اس کی تکتی بھی نہیں ہو رہی ہے نہیں مثال کے طور پر یہ پانی ہے صحیح ہے اس پانی میں آپ ایک چیز ڈالتی ہیں وہ اوپر رہتی ہے ایک چیز ڈالتی ہیں وہ نیچے چلے جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی طبیعت اوپر جانا تھی اس کی طبیعت نیچے آنا تھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چاند اور سورج ایک مدار میں گھوم رہے ہیں اپنی نیچر کی ہوئے ایسے کیونکہ سورج کی نیچر ہی یہ ہے کہ وہ اتنے لیمٹ کے فاصلے پر رہے ہیں زمین کی نیچر ہی یہ ہے کہ وہ اتنے لیمٹ کے فاصلے پر رہے ہیں ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو نیچر ہے آیا یہ کوئی زی شعور چیز ہے یعنی جس کے پاس شعور ہو علم ہو یعنی زی شعور چیز نہیں ہے اگر آپ کہیں کہ نہیں زی شعور نہیں ہے اس کے پاس کوئی علم اور دماغ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جو خود زی شعور نہیں ہے اس کے پاس علم نہیں ہے جس کے پاس قدرت نہیں ہے وہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا بڑا نظام چلا سکے اس کا مطلب یہ کہ یہ جو نازم ہے یہ کوئی عام چیز نہیں ہے اس نازم کے پاس دو صلاحیتیں تو موجود ہیں وہ دو صلاحیتیں کونسی ہیں ایک علم اور ایک قدرت اور اتنا زیادہ علم اور اتنی زیادہ قدرت اسی کے پاس ہو سکتی ہے جو خداوند کریم ہو صحیح ہے اب آپ کو سمجھ میں آیا ہے یہ جو برہان نظم ہے یہ بالملازمہ ہمیں کس تک پہنچا دیتا ہے خدا کے وجود کے اوپر منہ کوشش کہہ سکتا ہے کہ صحیح ہے آپ نے برہان نظم قائم کیا برہان نظم صرف یہ ثابت کر رہا ہے کہ کوئی نازم موجود ہے آپ نے اس کو خدا کا نام دے دیا کہ وہ نازم خدا ہے میں کہتا ہوں کہ نہیں وہ نازم طبیعت ہے نیچر ہے درست ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ نازم کوئی عام نازم نہیں ہے جو اتنا بڑا نظام چلا سکے اس نازم میں دو خصوصیات حتمن ہونا ضروری ہے ایک شعور ہونا ضروری ہے علم آگائی ہونا ضروری ہے جس کو معلوم ہو کہ کتنی چیز کتنے فاصلے پر رکھی آئے جس کو معلوم ہو کہ آسمان سے کتنا پانی برسانا ہے درست ہے جس کو معلوم ہو کہ سورج زمین سے اتنا نزدیک نہیں رکھنا کہ تمام کے تمام حیوانات اور انسان جل کے بسم ہو جائے دنیا برباد ہو جائے اس کا ملکہ علم موجود ہے اس کے پاس اور دوسرا قدرت ہے اس کے پاس قدرت ہوگی جب بھی تو نظام دے سکے گا ورنہ کیسے دے سکے گا تو یہ جو ناظم ہے وہ یقیناً ایک سپر پاور ہے جو تمام مخلوقات سے بالاتر ہے جس کو ہم خدا کا نام دیتے ہیں لہٰذا یہ برحان نظم ہے جس کے پر قرآن نے بہت زیادہ تعقید کی اور جو بہت عام فہم ہے یعنی کسی بھی سادہ انسان کو آپ یہ بات سمجھانا چاہیں گے وہ فوراں سے سمجھ لے گا اسی لئے یہ قرآن مجید میں اس کے اوپر سب سے زیادہ تعقید کی قرآن مجید صرف علماء کے لئے تو نہیں آیا قرآن مجید سے فقط فلسفہ جو لوگ سمجھتے ہیں ان کے لئے تو نہیں آیا قرآن مجید تو ناس عوام کے لئے آیا ہے تمام لوگوں کے لئے چاہے وہ بڑے سے بڑا علامہ ہو اس کے لئے بھی قرآن مجید ہے اور چاہے کون ذہن ہی کیوں نہ ہو اس کے لئے بھی قرآن مجید ہے تو ہر ایک کے لئے ہدایت ہے تو خدا نے جو دلیل انتخاب کی ہیں اپنی توحید کے اوپر وہ وجدانی ہے اس کو تجربہ کیوں کہا جاتا ہے تجربہ یعنی خود انسان دیکھ رہا ہے ایکسپیرمنٹ کر رہا ہے اپنے سامنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اسی کو وجدان بھی کہا جاتا ہے وجدان یعنی وہی پانے کے معنی میں جس نے خدا کو پا لیا دیکھ رہا ہے محسوس کر رہا ہے اپنے اندر تو یہ جو دلیلیں ہیں خدا وآلہ کریم کی یہ وجدانی دلیلیں ہیں بہت زیادہ تاکیر ہوئی میں کچھ آیت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں صلاح پڑے محمد وآلہ محمد خدا وآلہ کریم اشارت فرماتا ہے بے شک آسمانوں کی خلقت میں اور زمین کی خلقت میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی آئیں کن افراد کے لیے صاحبانِ عقل کے لیے سورہ عالی عمران آیت کا نشان ایک سو نوے ون نائنٹی زمین اور آسمان کی خلقت میں آسمانوں اور زمین کی خلقت میں رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی آئیں ون نائنٹی اسی کے مطالق امام جعفر صالح علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم مفضل سے فرماتے ہیں کہ یا مفضل اول العبر والعدلت علی الباری جل قدس ہو تحییتو حادل عالم اے مفضل سب سے پہلی عبرت اور سب سے پہلی دریل خدا ون کریم کے اوپر اس عالم کی حیعت ہے جس حیعت میں اس عالم کو خلق کیا ہے وَتَعْلِيفُ عَزَّائِهِ اور اس عالم کے عزا کا ایک ساتھ جمع کرنا وَنَزْمُهَا عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ اور اس عالم کو اس طریقے سے منظم کرنا کہ جس طریقے سے ابھی یہ منظم ہے فَإِنَّكَ إِذَا تَأَمَّلْتَ الْعَالَمِ بِفِقْرِكَ وَمَيِّزْتَهُ بِعَقْلِكَ وَجَدْتَهُ كَالْبَيْتِ الْمَبْنِيِّ الْمُعَدْ فِيهِ جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ الْيْهِ عَبَادُهُ اے مفضل اگر تو اپنی فکر سے اس عالم میں غور فکر کر اور اپنی عقل کے ذریعے سے اس کے جو نظام ہیں اس کی جو چیزیں ہیں اس کو تمیز دینا شروع کر وَجَدْتَهُ كَالْبَيْتِ الْمَبْنِي تو اس عالم کو ایک گھر کے جیسا پائے گا جیسے ایک گھر بنا ہوا ہے گھر کیسے منظم ہوتا ہے گھر کی ایک فانڈیشن ہوتی ہے گھر کے کچھ پلر ہوتے ہیں کچھ کمرے ہوتے ہیں کچھن کی جگہ آلگ ہوتی ہے واشن کی جگہ آلگ ہوتی ہے سونے کی جگہ آلگ ہوتی ہے کمرے آلگ ہوتے ہیں اس کی چھت ایک خاص انداز سے بنای جاتی ہے کہا جس طریقے سے تمہیں اپنے گھر کو دیکھتے ہو بلکل اسی طریقے سے اس عالم کو دیکھو گے پھر امام نے فرمایا کہ کس طریقے سے دیکھو گے فیہی جمیع ما یحتاج علیہ عباد ہو اس عالم میں تمام وہ چیزیں خدا ونہ کریم نے رکھ دی ہیں جس کی بندے کو ضرورت ہے یعنی خدا نے کسی ایسے انسان کو خلق نہیں کیا کہ اس کی بھوک و پیاز کا انتظام نہ کیا ہو پہلے انسان کی بھوک و پیاز کا انتظام کیا ہے پھر اس کو خلق کیا ہے ہے یا نہیں ہے اگر اس زمین کو بنایا ہے تو اس بات کا خیال لگا ہے کہ یہ زمین اتنی گرم نہ ہو کہ انسان جل کے بھسم ہو جائے یہ زمین اتنی تھنڈی نہ ہو کہ انسان جم کے رہ جائے کھائے گا کیا اس کا انتظام کیا ہے سبزے کو گایا کچھ ہیوانوں کو انسان کے لئے رکھا خود قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہم نے ان چوپائیوں کو تمہارے لئے رکھا کہ جن میں سے بعض کو تم کھاتے ہو اور بعض کے اوپر تم سفر کرتے ہو یہ سارا جو انتظام خدا و انہیں قریم کر رہا ہے یعنی میرے آنے سے پہلے میرے لئے ساری چیزیں موجود ہیں میرے دنیا میں آنے سے پہلے پس آسمان اسی طریقے سے بلند ہے کہ جس طریقے سے گھر کی چھت ہوتی ہے اور زمین ایسے پھیلی ہوئیے کہ جیسے زمین گھر کا فرش پھیلا ہوتا ہے اور ستارے بلکل ویسے ہی لٹکے ہوئے ہیں کہ جیسے چراغ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کائنات میں ہر شے اسی طریقے سے رکھی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے اور انسان کو اس گھر کا مالک بنا دیا گیا ہے ذمہ داری دے دی گئی ہے اور اس کے لئے مختلف نبادات کو خلق کیا گیا مختلف حیوانوں کو خلق کیا گیا تاکہ وہ اپنے مسالے اور اپنے روز مرہ زندگی میں ان سے استفادہ کر سکے فَفِي هَذَا دَلَالَتٌ وَاضِحَتٌ پس اگر تم اس عالم میں خلق کرو گے امام فرماتے ہیں تو اس میں بہت واضح دلیل ہے کس کے اوپر عَلَا أَنَّ الْعَالَمَ مَخْلُوقٌ بِتَغْدِيرٍ کہ یہ عالم خلق کیا گیا ہے ایک اندازے سے یعنی نپِتُلِ اندازے سے خلق کیا گیا ہے ایسا ہے نہیں کہ تو وہ جب کوئی اپنی تصویر بناتا ہے تو اس کی تصویر میں اور ایک جو مسائل کرتا بچہ ہو اس کے ہاتھ میں آپ رنگ دینے وہ کیا کرتا ہے وہ رنگ کاغذ پر یا جو بھی پینٹنگ کی چیز ہے اس کے پر پھیڑتا رہ گا یعنی کوئی ترتیب نہیں ہوتی اس کے اندر لیکن جو مسور ہے جب وہ پینٹنگ بناتا ہے تو اس میں ہر چیز ایک اندازے سے ہے آپ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے کسی مسور نے منائی ہے اور یہ جو کاغذ ہے یہ کسی بچے نے اس کے اوپر لکیریں ماری ہیں کیوں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں اس لیے کہ ایک چیز بالکل منظم بنی ہوئی ہے اور ایک چیز بالکل بکھری ہوئی ہے اس سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی عالم اور باشعور کا کام ہے اور یہ کسی بے شعور کا کام ہے مخلوقن بے تقدیر وحکمت ونظام وملاعمت وانن الخالق له واحد وہو اللذی اللفہ ونظمہ یہ جو کائنات ہے یہ ایک اندازے سے خلق ہوا ہے ایک حکمت کے تحت اس کو خلق کیا گیا ہے ایک نظام کے تحت اس کو خلق کیا گیا ہے وملاعمت اس نظام کو جو خلق کیا گیا ہے اس طریقے سے خلق کیا گیا ہے کہ اس کے اجزاء آپس میں ہمانگی رکھتے ہیں آپس میں ملائمت رکھتے ہیں وانن الخالق له واحد اور اس کا خالق ایک ہی ہے وہو اللذی اللفہ ونظمہ بعضاً الاباز اور اس کا خلق کرنے والا وہی ہے کہ جس نے اس نظام کو تعلیف کیا ہے بنایا ہے اور اس کو نظم لیا ہے ایک سلات پڑھے محمد وعالی پھر خود آمان کریم اشار فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ تم سب کے سب انسان ہو لیکن تُم سب کے سب رنگ ایک جیسے نہیں ہے کوئی بہت سفید ہے کوئی ساملہ ہے کوئی بہت کالا ہے ان تمام چیزوں میں عالمین کے لئے نشانی ہے اس آیت کی روشنی میں امام فرماتے ہیں کہ تعمل یا مفضل اے مفضل تعمل کرو مَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَغَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ بِهِ عَلَى الْإِنسَانِ مِنْ هَذَا النُطْقِ الَّذِي يُعَبِّرُ بِهِ عَمَّا فِي ظَمِيرِهِ اے مفضل تعمل کرو تفکر کرو کہ اللہ نے اس انسان کے اوپر جو نعمت نازل کی ہے کونسی نعمت مِنْ هَذَا النُطْقِ یہ بولنے کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اَلَّذِي يُعَبِّرُ بِهِ عَمَّا فِي ظَمِيرِهِ اگر اب ایک لمحے کے لئے سوچیں خدا نہ خواستہ انسان کی گویائی چلے جائے ابھی تو ہمیں بولنے کی عادت ہے نا کئی پر بہت زیادہ ہی بول دیتے ہیں کئی پر وہاں پر بھی بول دیتے ہیں کہ جہاں پر نہیں بولنا چاہیے ہم سوچتے نہیں ہیں کہ بول رہے ہیں تو اس کا اثر کیا ہوگا سامنے والے پر کسی کی دلہ داری تو نہیں ہوگی یہ نعمت کا بے درے استعمال ہے جب انسان کو نعمت کی قدر نہیں ہوتی تو پھر وہ ایسی خرج کرتا نعمت کو تو ایک لمحے کے لئے اگر آپ سوچیں کہ یہ قوت گویا ہے یہ آپ سے چھین لی جائے کیا ہوگا ازان گرامی واقعا کچھ نعمت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں قدر نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے بینائی کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھیں کہ اس کے بعد بینائی نہیں ہے گویای کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھیں کہ جو گونگا ہے شینوائی سننے کی صلاحیت کتنی بڑی نعمت ہے اس سے پوچھیں جو سن نہیں سکتا ہے بیچارے کے پریشانی کیا ہے یعنی آپ سوچیں کہ ایک شخص اندہ گنگا اور بہرہ ہو وہ کیسے جیے گا اس دنیا میں کیسے بتا سکے گا کہ مجھے کیا چاہیے کیسے سن سکے گا اگر کوئی سمجھانے والا اس کو سمجھا رہا ہے کیسے سن سکے گا ہمارا فرماتے ہیں کہ بولنے کی جو نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے کہ تم اس سے اپنا معافظ ضمیر بیان کر سکتے ہو یعنی میں جو گفتگو کر رہا ہوں جو میرے دل میں بھی باتیں موجود ہیں وہ میں اسی بولنے کے ذریعے سے آپ تک منتقل کر رہا ہوں خدا نخستہ کرے گویائی چھن جائے تو کیا ہوگا میں صرف اشارہ کرتا رہوں گا آپ کے سامنے کچھ آپ سمجھیں گے کچھ نہیں سمجھیں گی یا بالکل بھی نہیں سمجھیں گی اور جو اس کے دل میں خطور کرتی ہے بات وہ انسان اسی زبان کے ذریعے سے بیان کرتا ہے اور جو انسان فکر کرتا ہے سوچتا ہے مثال کے طور پر میں درس کے لئے میں نے ایک تیاری کی ہے تو جو نتیجہ میرے ذہن میں حاضر ہوا ہے یا جس نتیجہ تک میں پہنچا ہوں وہ نتیجہ میں کیسے بیان کروں گا آپ کو اسی بولنے کے ذریعے سے نوت کے ذریعے سے ماں فرماتے ہیں کہ اگر گویائی نہیں ہوتی تو انسان جانور کی طرح ہوتا جانور کچھ نہیں کر سکتا وہ اپنی زبان صرف اپنے جیسے جانور کو سنجھا سکتا ہے اس کو بھوگ لگی ہے پیاس لگی ہے کہاں درد ہو رہا ہے کیسے بتائے گا آپ کو انسان ہے جو سمجھ لیتا ہے وہ بھی صلاحیت خدا کی دی ہوئی ہے کہ انسان جانوروں کو بھی سمجھ لیتا ہے کہ اگر یہ کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی فلان جلال چیز خراب ہے اگر یہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ چیز خراب ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہوگا انسان نہیں سمجھ پائے گا تو کہا کہ اگر زبان گویای کوئی تک گویای تک سین لی جائے گویا تم ایسے ہو جیسے تم جانور ہو بولنے کی صلاحیت نہیں ہے یہ کچھ آیت تھیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرص کی ہے ایک مولا کائنات امیر المؤمنین علی جبنہ وطالبہ محمد فرماتے ہیں نیجر بلاغم ہے خطبہ لقبر 186 عجیب جملہ مولا کا فرماتے ہیں لَوِ جِتَمْعَ جَمِعُ حَيْوَانِهَا مِنْ تَيْرِهَا وَبَحَائِمِهَا وَعَجْنَاسِهَا وَمُتَلَبِّدَتِ اُمَمِهَا وَا قِيَاسِهَا عَلَى اِحْدَاثِ بَعُوذَتٍ مَا قَدَرَتْ عَلَى اِحْدَاثِهَا فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے ساری طاقتیں جمع ہو جائیں ساری طاقتیں چرن پرن حیوان جن انس ساری طاقتیں جمع ہو جائیں سارے عقل والے جمع ہو جائیں تمام ذہین کے ذہین جسے کہنا چاہیے کہ لوگ جمع ہو جائیں کس جس کے اوپر کہ ایک مچھر کو خلق کریں ایک مچھر کو ایک مچھر کو اگر خلق کرنا چاہیں اور تمام کے تمام لوگ جمع ہو جائیں پوری کی پوری کائنات جمع ہو جائے مَا قَدَرَتْ عَلَى دَالِكَ تو یہ قدرت نہیں رکھتے کہ ایک مچھر کو خلق کر سکیں ایک مچھر کو یہ ایک مچھر کے پر کے برابر سلام پر محمد وآلہ ایک سوال آیا ہے اس سوال کا جواب انشاءاللہ جو اگلہ ہمارا استدلال ہے اس میں اس کا جواب آئے گا امام فرماتے ہیں کہ اگر تمام کی تمام کائنات جمع ہو جائے اور ایک مچھر کو خلق کر سکے تو یہ مچھر کو خلق نہیں کر سکتے نہ صرف خلق نہیں کر سکتے بلکہ وَلَا عَرَفَتْ كَيْفَ السَّبِيلُ وَالَعِجَادِهَا نہ یہ جانتے ہیں کہ اس کو کیسے ایجاد کریں گے ایک مرتبہ یہ ہے کہ انسان کو طریقہ معلوم ہو لیکن نہیں کر پا رہا ہے کہ نہیں طریقہ بھی معلوم نہیں ہے کیسے اس مچھر کو خلق کرے گا وَلَا تَحِيَّرَتْ اُقُولُهَا فِي عِلْمِ ذَالِكَ اور ان تمام کی اقلیں حیران رہ گئی ہیں آج بڑے بڑے سائنٹس تھے ہیں جو چھوٹی چھوٹی مخلوقات پر جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں اور واقعاً انسان حیران رہ جاتا ہے اس ایک آنکھ کے نظام کو اگر انسان دیکھے زبان کے نظام کو دیکھے زبان کس طریقے سے بتاتی ہے کہ فلاں چیز تھنڈی ہے فلاں چیز گھر میں زبان میں کیا صلاحیت رکھی ہے اللہ نے جو بتاتی ہے کہ فلاں چیز میٹھی ہے فلاں چیز کڑوی ہے فلاں چیز مثال کے طور پر اس میں مرچ زیادہ ہے یا اس میں نمک زیادہ ہے کتری بڑی صلاحیت ہے یعنی بظائر جو ہم روز مرہ استعمال کرتے ہیں اس کو لیکن اسی طریقے سے چھوٹی چھوٹی مخلوق کا اگر انسان جائزہ لے لتحیر اتھل اقور انسان کے عقل حیران رہ جاتی ہے کہ کس طریقے سے بنائے گیا ہے بالخصوص وہ افراد جو نیشنل جیوگرافک کے چینل دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں اس میں مختلف حیمارات کے در تذکرہ گیا جاتا ہے بتایا جاتا ہے کہ مسائل کا توبہ یہ انسان یہ جانور کیسے زندگی کرتا ہے کیسے اپنے افضائشے نسل کرتا ہے کیسے اپنے شکار کو پکڑتا ہے تو انسان واقعا حیران رہ جاتا ہے کہ کس نے سکھایا ہے اس کو یعنی آپ سوچیں شہد کی مکھی کا چھتا ہے کتنے منظم انداز میں بناتی ہے کس نے سکھایا ہے اس مکھی کو کہ دیکھو چھتا اس طریقے سے بنے گا سب منظم انداز میں مکڑی کتنے منظم انداز میں اپنا جالا بنتی ہے کس نے سکھایا اس کو کون ہے اوپروردگار جس سکھا رہا ہے سب کو چھوڑ دیجئے انسان کو انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو کس نے سکھایا اس کو کہ دودھ کیسے پینا ہے کہیں سے سیکھ کے آتا ہے دنیا میں آکے کہیں سے نہیں سیکھتا لیکن اس کو معلوم ہے اسی طریقے سے بہت سے ایسی مخلوقات ہیں جو ایسے کام انجام دیتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ کام اس کو کیسے پڑا چلا کس نے سکھایا اس کو کس نے سکھایا ہے شہد کی مکھی کو کہ ہر پھول کو پہلے سوں گے اور پھر وہاں سے اس کا رس چوسے اور پھر اس رس کو شہد میں تبدیل کرے اور پھر شہد کو جا کر ایک جگہ سیف کرے چھتے میں جا کر پھیک نہ دے زمین کے اوپر اس لئے مولا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین غیظہ شہد ہے وہ ایک مکھی کا فضلہ ہے اور دنیا کی سب سے بہترین خوشبو مشک ہے جبکہ وہ ایک جانور کا جمع ہوا خون ہے حیرن کا جمع ہوا خون مشک بنتا ہے جس سے خوشبو بنتی ہے اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے دنیا میں آج بھی اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے تو اس سے بہتر کوئی خوشبو نہیں ہے اس سے بہتر کوئی غیظہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر ان کی حقیقت دیکھا جائے تو کیا ہے ایک جمع ہوا خون ہے اور ایک مکھی کا فضلہ ہے حیرت ہوتی ہے امام فرماتے مجھے اس انسان پر جو ایک گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے ایک ہڈی سے سنتا ہے کان میں کیا ایک ہڈی ہے ایک ہڈی سے سنتا ہے حیرت ہوتی ہے اس انسان کے اوپر جو کل ایک نجیس پانی تھا اور جب مر جائے گا تو مردار ہو جائے گا اور ان دونوں کے درمیان نجاست کو اٹھائے پھرتا ہے حیرت ہوتی ہے یعنی مولا کے جملے بہت حیران کن جملے ہیں کہ کیسے امام یہ بیان فرما رہے ہیں انسان کی حقیقت کو بیان فرما رہے ہیں تو فرمائیں کہ اگر پوری کی پوری کائنات بھی جمع ہو جائے تب بھی وہ ایک مچھر کو خلق نہیں کر سکتی ہے وقت تقریباً دس منٹ رہ گئے ہیں آخری جو ایک استدلال ہے صرف اشارہ دے دوں انشاءاللہ اگلی گفتگو میں اس کو بیان کر کے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر جائے گا آخری جو استدلال ہے اس کو رائے عقل کہا جاتا ہے یعنی عقلی استدلال ہے اب تک جو ہم نے پڑا ایک فطری استدلال تھا ایک تجربی تھا برحان نظم اور تیسرا جو استدلال ہے وہ عقلی ہے عقل سے مراجع نہیں اس میں کچھ منطق کی استدلالات اور فلسفی کی استدلالات موجود ہیں اور کیونکہ یہ عقلی استدلال ہے تو لہٰذا ہر ایک کے لیے نہیں ہے اب تک کی جو دو استدلال تھے وہ ہر ایک کے لیے تھے فطرت ہر ایک کے پاس ہے اور نظم ہر ایک دیکھ رہا ہے یہ دو جو استدلال تھے وہ ہر ایک کے لیے تھے لیکن جو عقلی استدلال ہے وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے ہر ایک کے لیے نہیں سے مراجع ہے یعنی ہر عام انسان اس کو نہیں سمجھ سکتا ہے جب تک وہ علم حاصل نہ کرے مثال کے تو بھر آپ کسی میکینک والی کو سمجھانا شروع کرنے کے وجوب کیا ہے ممکن الوجود کیا ہوتا ہے واجب الوجود کیا ہوتا ہے ممکن ہے کہ وہ نہیں سمجھ پائے ممکن ہے وہ کہہے کہ جو چیز بھی اس کائنات میں موجود ہے یا تو وہ ممکن الوجود ہے یا وہ واجب الوجود ہے ممکن الوجود اور واجب الوجود ممکن الوجود کسے کہتے ہیں ممکن الوجود اس کو کہتے ہیں کہ جو پہلے نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا ہے یعنی حادث ہے پہلے موجود نہیں تھا میں پہلے نہیں تھا اب وجود میں آیا ہوں اور پھر ایک دن بعد دوبارہ ادم کا حصہ ہو جاؤں گا تو میں پہلے موجود نہیں تھا تو اس کائنات کے جتنے بھی موجودات ہیں وہ یا تو ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہیں ممکن الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے موجود نہیں تھے بعد میں وجود میں آئے ہیں اور واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے موجود ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نہ ہو یعنی وجود اس کی ذات کا حصہ ہے اگر اس کو مثال سے سمجھنا چاہیں تو مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ چائے میٹھی ہوتی ہے اور چینی میٹھی ہوتی ہے چائے کی جو میٹھاس ہے وہ کس ویسے چینی کی ویسے یعنی چائے کی اپنی ذات کا کمال نہیں ہے میٹھا ہونا چینی ڈلے گی تو میٹھا ہوگی میٹھی ہوگی لیکن چینی ہوتی ہی میٹھی ہے یعنی اس کی ذات چینی کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو میٹھی ہو واجب الوجود یعنی وجود جس کی ذات کا حصہ ہے اس سے الگ ہو ہی نہیں سکتا ورنہ وہ واجب الوجود نہیں ہے ایک بار چائے میں جو چیوی ڈلیو ہم کی طرف وجود ہوگی یعنی چائے کی جو میٹھاس ہے وہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہاں وہ کسی اور سے لیا ہوا ہے ہم سب ممکن الوجود ہیں ہم نے وجود کسی سے لیا ہے کوئی ہے جو ہم کو وجود ملا رہا ہے اگر ہم ممکن الوجود نہ ہوتے تو کیا ہوتے ہمیشہ سے ہوتے ہم بھی لیکن ہم پہلے نہیں تھے بعد میں آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لئے وجود ضروری نہیں ہے ہم ادم بھی ہو سکتے ہیں اور موجود بھی ہو سکتے ہیں درستہ یہاں تک بہت سمجھ میں آگئی باجبول وجود ممکن الوجود یہ جو ایک وجود ہے یا یہ جو ایک شے ہے مثال کے طور پر اس کی نسبت وجوب اور ادم سے مساوی ہے یعنی 50-50 ہے اب اگر یہ اس طرف چلے جائے یا اس طرف آ جائے ادم سے وجود میں آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ایک علت درکار ہے جو اس کو ادم سے وجود میں لے کر آئے منہ یہ خود بہ خود تو وجود میں نہیں آ سکتی ہر آقل انسان یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی معلول ہو اس کی کوئی نہ کوئی علت ضرور ہے یعنی جو بھی اثر جو بھی موجود وجود اس دنیا میں پائے جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی علت موجود ہے درستے اگر یہ کپڑا گیلہ ہوا ہے مثال کے طور پر تو اس کی کوئی نہ کوئی علت ہے کوئی شخص بھی کوئی آقل شخص یہ نہیں کہے گا کہ یہ خود بہ خود گیلہ ہو گیا نہیں ہو سکتا اس کا منلوب ہے کہ جو چیز بھی ظہور کرتی ہے اس عالم میں یا وجود میں آتی ہے اس کو کوئی علت چاہیے بغیر علت کے وجود میں نہیں آ سکتی کہ بغیر علت کے خود بہ خود وجود میں آ جائے نہیں ہو سکتا ہر ممکن الوجود چاہتا ہے کہ کوئی علت ہو جو اس کو وجود میں لے کر آئے اس علت کی وجہ سے وہ وجود میں آتی ہے لیکن واجب الوجود کیونکہ اس کا وجود اس کی ذات کا حصہ ہے اس کو کسی علت کی ضرورت نہیں ہے بلکل چائے اور چینی والی مثال ہے چائے کو اگر میٹھا ہونا ہے تو کسی اس کی ضرورت ہے چینی ڈھلے گی تو میٹھا ہوگی درست ہے نہیں روح اور جسم دونوں جو ہے وہ ممکن الوجود ہیں واجب الوجود سوائے اللہ کے ساری چیزیں ممکن الوجود ہیں فقط اللہ جو واجب الوجود ہے کہ وجود جس کی ذات کا حصہ ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ آدم ہو نیستی ہو نہ ہو نہیں ہو سکتا نیستی یہاں پر فارسی والا نیستی ہے اردو والا نیستی نہیں ہے نیستی نیستی سے نکلا ہے نیستی نہ ہونا ہو ہی نہیں سکتا تو ہر ممکن الوجود اللت چاہتا ہے کوئی اللت ہو جو اس کو وجود میں لے کر آئے درستہ اس کو بولتے ہیں اصل اللیت یعنی ہر معلول ہر وجود ایک اللت چاہتا ہے یہ کیونکہ اتنی مشکل ویسے اسی ویسے اس کو میں نے سب سے آخر میں رکھا ہے ہر وجود ہر معلول ایک اللت چاہتا ہے کہ جس سے وہ وجود میں آئے لیکن واجب الوجود کو کوئی اللت درکار نہیں ہے اب جتنی بھی چیزیں ہم اس کائنات میں دیکھ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سب پہلے نہیں تھیں بعد میں آئی ہے مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو کہوں کہ میں پہلے نہیں تھا میں بعد میں آیا ہوں تو سوال ہوگا کہ مجھے کون اس دنیا میں لائے آپ کہیں گے کہ مثال کے طور پر آپ کے والدین سبب بنے کہ آپ اس دنیا میں آئے میں سوال کروں گا کہ میرے والدین کو کون دنیا میں لائے تو کہا کہ ان کے والدین سبب بنے کہ وہ دنیا میں آئے ان کے والدین کو کون دنیا میں لائے کہ ان کے والدین سبب بنے تو میں سوال کرتا چلے جاؤں گا یہاں تک کہ سلسلہ پہنچ جائے گا کہاں تک حضرت آدم لیکن سوال تو میرا نہیں رکھے گا پھر میں سوال کروں گا کہ حضرت آدم کو کون وجود میں لائے تو دو میں سے ایک جواب ہے یا تو خود بخود وجود میں آگئے یا ان کو بھی کوئی درست ہے یہ نہیں ہو نہیں سکتا کہ انسان کے عقل کہے کہ خود بخود وجود میں آگئے جب معلول ہے اس کا مطلب ہے کوئی علت ہونی چاہیے خود بخود کیسے وجود میں آگئے کوئی نہ کوئی علت ہے کہ اس کی وجود میں آئے وہ جس کی وجود میں آئے اس کو کون وجود میں لے کر آیا اگر آپ کہیں کہ نہیں اس کو بھی کوئی وجود میں لے کر آیا تو پھر اس کو اس کو وجود میں لے کر آیا اس کو کون وجود میں لے کر آیا تو یہ سوال آپ کا چلتا جائے گا یہاں تک کہ عقل یہ کہے گی کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہونا چاہیے کہ جو وجود میں لانے والی تو ہو لیکن اس کو کوئی وجود میں نہ لائے ہو کیونکہ تسلسل محال اس کو تسلسل کہتے ہیں تسلسل کا مطلب علت اور معلول کا ایک سلسلہ لا متنائی سلسلہ جو چلتا رہے اے بی سے بی سی سے سی بی سے مسائل کے طور پر اس طریقے سے چلتا رہے یہ عقل کہتے ہیں کہ محال ہے کہ علت اور معلول اس طریقے سے متسلسل چلتے رہے تو پس یہ جو ممکن الوجود ہے کوئی نہ کوئی اس کو وجود میں لانے والا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی جو بالکل آخر میں جس تک آپ پہنچتے ہیں کہ جس کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے وجود اس کی ذات کا حصہ ہے اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے درستے یہ استردال یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں ہم جس وجود کو بھی دیکھتے ہیں وہ ممکن الوجود ہے اور ممکن الوجود اپنے وجود میں آنے کے لیے کسی دوسرے کا محتاج ہے وہ دوسرا یا واجب الوجود ہے خود یا ممکن الوجود ہے اگر وہ بھی ممکن الوجود ہے تو پس کا مطلب ہے کہ وہ بھی محتاج ہے کہ کوئی اس کو وجود میں لے کر آئے اگر وہ کسی اور کی وجود میں آیا ہے تو جس کی وجود میں آیا ہے وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود ہے عقل یہ کہے گی کہ کوئی ایک سلسلہ رکنا چاہیے کہاں پر واجب الوجود کے اوپر اسی واجب الوجود کا نام کیا ہے خدا وند کریم ہے آج کی حد تک اتنا کافی ہے انشاءاللہ اگلے درست میں اس کی مزید وضاعت ہوگی محمد وآل محمد صلوات